موسیقی 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 اس کے بعد اس میں ہم دو میڈیم سائز کی پیاز اور تین تیز پتہ یہ اٹھ کریں گے اب اسے لائٹ گولڈن سا پیاز کو فرائی کر لیں گے پیاز ہماری لائٹ سی گولڈن فرائی ہو گئی ہے بس اتنا ہی فرائی کرنا ہے اب اس میں ہم اپنا گوشت اٹھ کریں گے تو گوشت ہم نے یہاں پہ 400 گرام گوشت ہم نے یہاں سے پھلیا ہے اب اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا تھوڑا سا کلر چین ہو جائے تو یہاں پہ 2 سے 3 منٹ ہم نے اپنے گوشت پھون لیا گوشت و کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس میں ہم کچھ پاورڈر مسالے اٹھ کریں گے تو اس میں ہم نے یہاں پہ لیا ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہلوڈ پاورڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون گرام مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر یہ سارے مسالے ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اور یہ لیسنن کی کچھ کلیاں ہیں دس سے بارہ یہ ہم نے ہاف ہف کی رہا ہے یہ بھی ایٹ کر دیں گے تھوڑا ایسے پچیس سے پیس سیکنڈ ہم اسے مسالوں میں سٹل کریں گے اور دو چمج ہم اس میں ایٹ کریں گے از رکلیسن کو پیسٹ 2 تیبل سکنگ تقریبا اور ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ہے میڈیم سے تھوڑا بڑا ہے وہ ہم ایٹ کر دیں گے بھارک چاپ کیا ہم نے سے دیکھئے اس طرح سے اچھے سے مکس کریں گے اسے ہم نے اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ ہمارا گوشت جب سیٹی لگائیں گے تو جلے نہیں تو اتنا پانی نہیں ڈالنا ہے کہ واپس ہم کو بہت واپس دیر تک گھننا پڑے بس اتنا پانی لگانا ہے لیکن ہمارا گوشت جو ہے اپنے پانی میں ڈیپ ہو گیا بس اتنا ہی پانی ہے وہاں ٹماٹر ہوگارا بھی پانی چھوڑتا ہے مکس کر لیں گے اچھے سے تو بہت ٹائم دیر سے گلنے والا گوشت تو اسی ساپ ساپ پانی ڈالیں یہاں پہ ہمارا بارہ سے پندرہ منٹ ہمیں سیٹی لگائیں گے اپنے گوشت میں اکنی دیر میں گوشت گل جانا چاہیئے تو اسی ساپ سے ہم نے پانی ڈالا ہے اور دیر سے سے دو سو ایمل کریں اب کور کر دیں گے ککر کو اور ایک سیٹی ہائی فلم پہ آنے کے بار ہیٹ کو لو ٹو میڈیم کر دیں گے تو ہم اسے ہم تھوڑا سا گرینڈر میں ڈال کے کرش کر لیں گے کرش کرنے کے لئے ہم کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں چاپر یا پھر چمچ ہوگا ریسپون سے کسی بھی چیز سے اسے تھوڑا سا کرش کرنا ہے سمودھ پیسٹ نہیں بنانا ہے اور مکسر کو ہلکا ہلکا سیکنڈ سیکنڈ کے لئے تھوڑا تھوڑا سا چلائیں گے تو یہ کرش جیسا ہو جائے گا سمودھ پیسٹ نہیں بنانا ہے تو ہم اسے بھون لیں گے نہیں گلہ تھوڑی سیٹی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گوش گل گیا ہے تو بس ہیٹ پہ رکھیں گے اور اچھی طرح سے آئل سپریٹ ہو جائے تک پورا پانی خوش ہو جائے تک ہم اسے اچھی سے بھون لیتے ہیں آئل آئل ہونے تک ہم اسے بھون لیا ہے اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس پہ ہم چار پانچ ٹیوری سپون دہی ایٹ کر دیں گے بس تھوڑی سی زیادہ ضرورت نہیں دیکھیں اب اس میں ہم اپنا یہ پیسٹ ڈالیں گے تو ہم نے اچھا سا دردرا سا پیسٹ بنا کر رکھا ہے پالک کا وہ ایٹ کریں گے مکس کریں گے تو سبھی پالک ہم نے یہاں پہ ایٹ کر لیا اب اسے ہم لوگ تو میڈیم ہیٹ پہ تھوڑا سا پانچ سے دس منٹ تھوڑا بھونیں گے یہاں پہ دیکھیں پانچ منٹ ہم نے سے پالک ڈال کے بھی بھونا ہے دیکھیں اوپر ہلکا ہلکا سا آئیل سرفیس پہ آنے لگا ہے گوشت وگرہ پالک سے کوٹ ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ ہم قوارٹر ٹی سپن گرم مسالہ اوپر سراو ڈالیں گے قوارٹر ٹی سپن جایتری لیچی کا قوارٹر ڈال دیں گے اور چار سے پانچ ہری میرچ اس طرح سے سابوت ہم ڈال دیں گے اور اسے مکس کریں گے اچھا سی مکس کر لیں گے مسالہوں کو اب ہیٹ کو ہم نے بند کر دیا اب اسے کور کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے پانچ منٹ بعد کھول کے سرو کریں گے پانچ منٹ بعد ہم کھولتے ہیں تیار ہے پالکوش اب اسے سرو کریں یہاں پہ ہماری بہت ہی مزیدار لیکن بہت ہی ایزی پالکوش کی ریسپی دے گی سٹائل لکھنے سٹائل بن کے تیار ہے بہت آسان ہے لیکن بہت اس پہ چل بہت دویسس ریسپی ہے آپ اسے ایک بار ضرور بنائیے گا اور آپ کی گھر والوں کو یہ بہت پسند آنے والی ہے اور بالکل فیوریٹ ہو جانے والی ہے تو ضرور بنائیں اور فیڈبیک دیں ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں ون ٹائم میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں اپنا خیال لگیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی